گلبرگ ڈیویزن میں لیسکو حکم کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں ایس ایو لیسکو چہدری منظور اور ایکسین محمد عباس نے شہریوں کے مسائل سنے موقع پر حل کرنے کے حکامات بھی جاری کیے گئے نمائندہ لاہورنگ ادنان عزیز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے لیں گے ادنان بتائیے گا جی بلکل لیسکو چیف کی ہدایت پر جو تمام سرکلز ہے وہاں پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے متعلقہ جو ایس ایس ایکسین اور ایس ڈیو صاحبان کھلی کچہری میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر شہریوں کے مسائل سنے جاتے ہیں اور ان کو موقع پر ہی حل کی جاتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں جو سرکل ہے وہاں پر جو ایسی منظور جو ایکسین تھے گلبرک کے عباس سابھ جو نے وہاں پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا اس سے پہلے کھلی کچیری کے نقاض سے پہلے جو ملازمین تھے لیسکو کے ان کو کرپشن کے حوالے سے لیکچر بھی دیا گیا جن میں یہ بتایا گیا کہ کرپشن بے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے جو چوری منظور صاحب جو ایسی ہیں فیف سرکل کے وہ ہمارے صاحب موجود ہیں کیونکہ وہ کھلی کچیری میں کنزیومر کی شکایات سن رہے تھے ان سے اس بارے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈویزن ہے گلبرکی یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو شکایات ہیں عوام کی وہ کیا ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ کھلی کچیری سے شکایات میں کمی آئی ہے اسلام علیکم سر سر ابھی کھلی کچیری جیسا کہ یہاں پہ آپ موجود تھے سب سے زیادہ شکایات کس چیز کی آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کھلی کچیری کا مقصد جو ہے نا وہ منسٹر صاحب سیکرٹی صاحب اور چیف ایڈیکٹیو لیسکو مجاہد پرویش چٹھا صاحب کی ہدایات پر منقد کیا جاتا ہے آج شاہ کمار اور رحمان پورا سبڈیوین کی ہم نے حدود میں آگے کھلی کچیری کا انقاد کی ہے ابھی تک جو ہمارے پاس آئی ہیں شکایات وہ دس نمبر آئے جس میں سے آٹھ جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ کے کیسیں کسٹ کروانے آئے لوگ ایک میٹر ریپلیسمنٹ آئی اور ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے آئے اب آس صاحب ہمارے صاحب اجود ہے اب آس صاحب یہ بتائیے گا کہ کھلی کچیری میں لوگ کے مسائل زیادہ حل ہوتے ہیں یا جو دفاتر میں آپ اکثر وہاں پہ بھی شکایتیں آتی ہیں کھلی کچیری سے کتنا فرق پڑا شکایتیں کام ہونے میں کھلی کچیری میں لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ فوروڑی طور پر اسی وقت حال ہو جاتے ہیں ہم روزانہ دفتر میں بھی مجود ہوتے ہیں دفتر میں بھی کوئی بندہ آ جائے اس وقت کام ہو جاتا ہے اور کھلی کچیری میں کوئی آ جائے اس وقت اسی وقت کام ہو جاتا ہے بلکل یہاں پہ ایسی صاحب بھی موجود تھے ایکسین صاحب بھی موجود تھے اور یہاں پہ کیونکہ انسٹالمنٹ کی جو زیادہ شکایتیں آ رہی تھی تو جو ڈیپٹی کمرشل منجر ہیں جو ڈی سی ایم ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے جنہوں نے موقع پر بھی انسٹالمنٹ کا کسی کنزیمر کا ایشو تھا موقع پر حل کیا گیا کوئی کورٹ ایشو تھے تو یہاں پہ کھلی کچیری میں جو شکایات کھلی کچیری کا ناکات کیا گیا عدنان عزیز آپ کا شکریہ بیٹ کر رہے تھے